سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب آپ تک پہنچ پاتا ہے آج بھی یہی سب کچھ ہوگا اس نشست میں اس ٹرانس میشن میں اگر آج بھی آپ اپنے سوالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی دل دماغ مشریح حوالے سے کوئی تشنے گی کوئی سوال یا پھر کوئی اشکال برقرار ہے اسے دور کر سکتے ہیں بہت آسان سا طریقہ ہے آپ فیس بک پر جائیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لیکر اس پیج کو سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد لائک کریں گے اور ل اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کے نام ضرور لکھیں گے اور جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں چاہے وہ فرقہ وارانہ نویت سے ہوں یا پھر ان کا تعلق سیاست سے ہو یا پھر بار بار دھورائے جانے والے ریپیٹ ہونے والے سوالات ان سے اب گریز برتیں گے تاکہ اس مختصر وقت میں ہم مفتیان اکرام سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں سیکھ سکیں ناظرین اکرام آج کے جو پینل ہے اور آج کے جو پینل اس نے انگہ تعارف آپ کی خدمت ر رکھتا ہوں اور باقید آغاز کریں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ سینر مفتی استاذ الحدیث جامعہ ترشید کراچی اور ساتھ ساتھ آپ جامعہ ترشید کراچی کے شعبہ تفقہ المعملات المالیہ والولومی لداریہ کے اسیسنٹ ڈائریکٹر اور معامل مصول ہیں اور بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان موسٹ ویلکم مفتی تارک مصول صاحب سینر مفتی سینر فیک میکلٹی ممبر ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شریعہ ڈپارٹمنٹ کے آپ رکن بھی ہیں آج کا پہلا سوال مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں ہے اور محمد طاہر صاحب کا سوال ہے رغازی خان سے مصول ہے پوچھتے ہیں جسم پر نجاست لگی ہو تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے کیا اس سے وضو باقی رہے گا کہ نجاست لگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا البت یہ بات ہے کہ جسم پر یا کپڑے پر جب نجاست لگ جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے پاک ہونے کا اور وہ ہے دونا کا اس کو دھو لیا جائے پہنچنے سے یا ویسے زائل کرنے سے نجاست پاک نہیں شمار ہوگی وہ جگہ پاک شمار نہیں ہوگی اس کا دونا ہی ضروری ہے تو وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دونا ہی ضروری ہے اس کا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اور دوہ سے اگلا سوال ہے قطر سے ایک خاتون کا سوال ہے وہ پوچھتی ہیں جی میں روزانہ اپنی والدہ مرحومہ کے لیے دو رکت نفل ادا کرتی ہوں اس میں والدہ کے لیے مغفرت سلاة الحاجت کی نیت ہوتی ہے کیا میں اسی نفل میں پیش پیش کسی دوسری حاجت یا بیماری صحیح اتیابی وغیرہ کی نیت بھی کر سکتی ہیں یعنی ایک یعنی دو رکت نفل ہیں ان میں دو مختلف نیتیں کی جا سکتی ہیں یعنی بیسیکلی سوال ہی ہے وہ سب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عمل کے بنیادی طور پر مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے حالت میں ہو یعنی کرنے والا مسلمان ہو اور اس میں کوئی اور نیت نہ ہو اخلاص ہو اور پھر وہ شریعت کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس طریقے پر وہ کام کیا جائیں تو اس سے عمل کی بنیادی ویلیو اللہ کے ہاں بنتی ہے بنیادی قبولیت کا ذریعہ یہ ہوتا ہے ان تین شرائط میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے تو وہ عمل باعثی ثواب ہوتا نہیں ہے پھر ان تین شرائط کے بعد جو عمل باعثی ثواب ہو تو اس میں کئی ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں اور ان مختلف نیتوں سے اس عمل کے ثواب میں ایک تضاف اور اضافہ آئے گا اور اس سے اس عمل کے جو قفیت ہے اس میں ایک بڑاوہ آئے گا اور ایک قوت آئے گی تو یہ ہماری بہت ایک قوتائی ہوتی ہے کہ ہمیں کام کر کے ایک ہی نیت سے جبکہ اس میں ہم کئی ساری اچھی نیتیں کر سکتے ہیں اور اس کے ثواب میں ہم نیت کرنے سے اضافہ کر سکتے لیکن وہ ہم نہیں کر پاتے تو ایسا کرنا چاہیے اور فقہاں نے اس کے بہت سارے جزیات ذکر فرمایا ہے کہ ایک نماز میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں مسئلہ اگر کوئی مسجد میں جائے تو صرف نماز کی نیت کے ساتھ یہ اور بھی اگر نیتیں کرے کہ وہاں لوگوں سے ملاقات ہو حالہ حوال دریافت ہو کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے یا بتائے جائے اللہ کے حضور پیشی اور اللہ کا مہمان بنا جائے اور مسجد کے تقدس کا خیال رکھ کر الگ سے ثواب کمائے جائے اور بھی کئی نیتیں کسی بھی عمل میں ہو سکتی ہے تو یہ اصول ہے کہ کسی بھی نفل عمل میں ایک سے زائد نیتیں ہو سکتی ہے اور ان نیتوں سے اس چیز کے ثواب میں اضافہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہا کوئی کمی نہیں ہے واللہ ہو یضائف و یمیشہ تو اس لئے اس سے نہیں ڈرنا چاہیے اور خدشہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ ایک عمل میں ہم کیوں ہم بہت ساری نیتیں کرے تو ثواب اس کا یقیناً ملے گا چھیک ہے جی بہت بہت شکریہ انڈیا سے صدام حسین صاحب کا سوال ہے تحجد کی کل رکھتیں ہیں کتنی مصابی جو ثابت ہیں کم سے کم تو دو ہی رکھات ہے ظاہر ہے دو رکھات سے کم تو نماز ہوتی نہیں ہے باقی زیادہ جو مقدار ہے وہ بارہ رکھات تک حدیث میں وارد ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول رہا ہے وہ آٹھ رکھات پڑھنے کا رہا ہے کہ آٹھ رکھات تحجد ہے اور تین رکھات وطر ہے اور گیارہ رکھات کل بنتی ہے تو اس لئے جو عام معمول ہے اگرچہ وہ مقدار میں کم ہے بارہ کی وجہ آٹھ ہے لیکن وہ زیادہ باعثی ثواب ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ آدمی معمول اسی کو بنائے کہ آٹھ رکھات ہی پڑھے تو کم سے کم دو اور زیادہ زیادہ بارہ یا آٹھ بہت شکریہ مصابعہ آزاد کشمیر راب لکوٹ سے اجازیونو صاحب کے سوال ہے دو نمبر آمدنی سے حج اور عمرہ کرنا کیسا ہے مصابعہ آجائے گا اگر آمدنی واضح طور پر حرام ہے تو اس سے حج یا عمرہ اگر کیا جائے تو حج اگر کیا جائے کیونکہ فرض حج ہی ہے تو اس سے فرض کی حد تک تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی لہٰذا اس شخص پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہوگا لیکن اس حج کا جو ثواب ہے اور جو برکات ہے اور جو اس کے اثرات ہے ظاہری باطنی زندگی پر دنیا اور آخرت میں کوئی بھی چیز اس کو نہیں ملے گی اور اس سے محروم رہے گا اور عمرہ تو ہو گئی نہیں ظاہر ہے کہ عمرہ تو ثواب کے حصول کے لیے آدمی کرتا ہے فرض کی ادائیگی تو اس میں ہوتی نہیں ہے تو حرام مال سے اگر حج عمرہ ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا بہت شکریہ مصابعہ بگلت سوال ہے عبد الرحمن صاحب کا کراچی سے حالت احرام میں چائے کے اندر علائچی ڈال کر پینے سے جزا واجب ہو جائے گی جبکہ چائے میں خوشبو بھی مہکنے لگے لیکن مصابعہ وہ علائچی سے تو کسا تو خاص نہیں ہے چائے سے تو بہت سے بھی خوشبو آتی بس علائچی سے یہ ہے کہ ایک اضافی خوشبو ظاہر ہے اس میں بڑھ جاتی ہے تو اصول یہ ہے کہ جو خوشبو پکائی جائے سالن میں یا چائے میں کسی بھی مشروع میں اور اس کو پھر استعمال کیا جائے تو اس سے نہ دم لازم ہوتا ہے نہ صدقہ لازم ہوتا ہے اگرچہ بہتر بہرحال یہ ہے کہ احرام کے حالت میں آدمی خوشبو سے مطلقا ہی اجتناب کرے لیکن اگر پکی ہوئی حالت میں ہے تو اس سے کوئی دم صدقہ لازم نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ کشمیر سے محسن فاروقی صاحب کا سوال ہے عقیقہ کا تفصیلی طریقہ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقہ کوئی فرض واجب نہیں ہے صرف مستحب کے درجے میں ہے کوئی کرے گا تو بہت زیادہ باعث سواب ہے اور بچے پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں اس کے صحت پر اور دنداری اور سب چیزوں پر باقی اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ساتھوے دن ان پیدائش سے ساتھوہ دن بنتا ہے اسی میں اس کا نام بھی رکھا جائے اور اگر لڑکی ہے تو ایک جانور چوٹا جانور اور اگر لڑکا ہے تو بہتر ہے کہ دو چوٹے جانور اور اگر جانور کی بجائے کسی بڑے جانور میں حصے رکھے جائے تو لڑکی کے لئے ایک حصہ اور لڑکی کے لئے دو حصے رکھے جا سکتے ہیں اور اس طریقے سے ساتھوے دن ان کا عقیقہ ادا کیا جا سکتا ہے عقیقہ کی ادائیگی اور جانور زبع ہونے کے بعد پھر بچے کے سر کے بال منڈائے جائے اور ان بالوں کا اندازہ لگا کر اگر اس کے بقدر چاندی یا اس جتنی مالیت کی چیز یا پیسے صدقہ کرے اگر ساتھوے دن نہ ہو سکے تو پھر چودھوے دن اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اکیسوے دن یہ عمل کرے حدیث میں اکیسوے دن تک کا تذکرہ ہے اس سے آگے کا تذکرہ نہیں ہے لیکن فقہہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر آگے زندگی میں کسی بھی مرحلے پر کوئی عقیقہ کی نیت سے جانور زبع کرے گا یا کسی بڑے جانور میں حصہ لے گا تو ثواب اس کو ملے گا البتہ ثواب درجہ بہ درجہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سنت طریقے سے جتنا معاملہ دور ہوتا جائے گا تو ثواب میں بھی اتنی کمی آئے گی لیکن نفس حقیقہ کا جو ثواب اور برکت ہے وہ بہرحال ملتی ہے کسی بھی وقت کیا جائے عمر کے کسی بھی حصے میں چھیک چھیک ہے بہت بہت شکریہ کشمیر سبداللہ بیق صاحب پوچھتے ہیں خرگوش کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو چھیڑ پار کر شکار کرتا ہو تو اس کے کرو سے اور پنجوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرو والا خرگوش اس کا وجود ہے بھی یا نہیں یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ تو بہرحال جو بھی ہے جائز ہے اس میں کوئی فرق نہیں یہ ایسا فرق ہے جیسے کہ مچھلی کے مختلف قسمیں ہیں تو جیسے کہ وہ ساری جائز ہے تو خرگوش کی وہ اگر بہت ساری قسمیں ہیں تو وہ جائز ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مصافی دکر زہر صاحب کے سوال ہیں کنگی کا دندانہ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے کوئی کراہت وغیرہ تو نہیں ہے جی عوام میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں میں نے ایک جگہ فیرس کی دیکھے تقریباً چالیس کے قریب ایسی باتیں ہیں جن کو بے برکتی کا سباب کہا جاتا ہے کہ گھر میں یہ ہو تو وہ ہو تو وہ ہو تو بے برکتی ہوگی تو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بے بنیاد ہے منگڑت ہے کوئی اس کا شریع طور پر ثبوت نہیں ہے اور اس حوالے سے جو روایات ہے وہ بھی حد درجہ کمزور اور منگڑت روایات کے زمرے میں آتی ہے تو ان کی کوئی حصیت نہیں ہے ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں ہوگا البت یہ الگ بات ہے کہ شاہستگی کے دقاظ آیا ہے کہ آدمی ٹوٹے ہوئے برطن کو استعمال نہ کرے اور ٹوٹی ہوئی کنگی ہے اس کو بے استعمال نہ کرے اور گھر میں اگر وہ بن رہی ہے مکڑے کی جالیا تو وہ بھی ختم کرے تو وہ شاہستگی کے ایک تقاظہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن شریعت کا حکم ہو اور واقعی بے برکتی کا سباب ہو تو ایسی کوئی بات شریعت سے ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے جی بلک شکریہ انڈیا سے زاہد حسن صاحب کا سوال ہے عمر بیس سارے جی میں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں کیا میں بلیک کلر استعمال کر سکتا ہوں بالوں کی جی چالیس سال سے کم کم کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی بات ہے ڈولی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں کس چیز میں بٹھا کے لے جائیے جائز ہے لیکن ضروری نہیں ہے کوئی لازم نہیں ہے یہ تو پرانے زمانے میں سنا کرتے تھے ڈولی میں بٹھا کے دلن کو لے کے جا رہے ہیں اب تو جوانے ایڈوانس ہو گیا ہے دلن اپنی ذمہ داری پہ خود پہلی پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ انڈیا ممبئی سے محمد صاحب کا سوال ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو غصے میں یہ کہہ دیا کہ تیری ضرورت نہیں ہے تو جا سکتی ہے تو کیا ایسی طلاق ہو جائے ہیں یہ کنایا الفاظ ہیں اگر طلاق کی نیت ہوگی تو پھر ایک طلاق بائن واقع ہوگی اگر نیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے شکریہ شکریہ کراچی سے شوکی صاحب پوچھتے ہیں میرے دوست کی بہن کو عدالت سے خلا ہوئی ہے جب عدالت نے خلا دی تھی تو اس کا وکیل موجود تھا وہ خود موجود نہیں تھا اور وہ اب بھی یہی کہتا ہے کہ میں اس خلا کو نہیں مانتا ہوں اور موت تک طلاق بھی نہیں دوں گا دوست کی بہن کو عدالت سے خلا ہوئی پہلی بات تو یہ خلا کا لفظ یہ مذکر ہے خلا ہوا لوگ اس کو معنیس پڑھتے ہیں خلا ہوئی خلا ہوا ہوتا ہے لفظ یہ بہت سارے الفاظ اردو میں جو مذکر تھے لوگوں نے اس کو معنیس بنا دی ہے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وکیل موجود تھا یہ نہیں بتایا کہ کس کا وکیل موجود تھا لڑکی کا وکیل تھا یا لڑکے کا وکیل تھا ظاہر تو یہ لگتا ہے وہ خود نہیں تھا یعنی لڑکے کا وکیل موجود تھا تو لڑکے کا وکیل اگر موجود تھا تو لڑکے نے اس کو وقالت دی تھی اس بات کی کہ تم چاہو تو اس خلا کو یعنی قبول کر لو اور خلا نامے پہ سگنیچر کر لو اور چاہو تو اس کو ریجیکٹ کر دو اگر یہ اختیارات دیئے تھے تو پھر وکیل نے اگر اس خلا پہ سگنیچر کیے اور رضا کا اظہار کیا تو تو خلا ہو گیا اور اگر وکیل نے اس پہ سگنیچر نہیں کیے خلا نامے پر یا رضا مندی کا اظہار نہیں کیا یا وکیل نے رضا مندی کا اظہار تو کیا مگر اس کو اس بات کا وکیل بنائے نہیں گیا تھا یعنی صرف کیس کی سماعت کے لیے وکیل بنائے تھا کہ تم جاؤ اور کیس کی سماعت کرو عدالت میں حاضری دو تو ان دوروں صورتوں میں پھر اصول اور ذابطہ تو یہی ہے کہ خلا نہیں ہوا کیونکہ خلا یہ ایک ایگریمنٹ ہے میاں بی بی کے درمیان ہوتا ہے عدالت یک طرفہ جو خلا دیتی ہے وہ خلا نہیں ہوتا البتہ بعض صورتوں میں اس کو فسخ نکا پر محمول کیا جاتا ہے تو وہ فسخ نکا پر محمول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا اس میں بہت ساری کچھ شرائط ہیں تو اس لیے وہ پوری عدالتی کاروائی اور پورا عدالت میں جو کچھ ہوا ہے اور عورت نے جو الزامات لگائے ہیں وہ پوری تفصیل کسی قریبی دارولفتہ سے دارولمکورنگی بھیج دیں بنوری ٹاؤن بھیج دیں تو کہیں بھی بیچ کے وہ تحریری طور پر باقیدہ وہاں سے فتوہ لیں تو وہ پوری صورتحال سامنے آ کے پھر فیصلہ کیا جا سکے گا کہ یہ فسخ نکا کی شرائط پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے عدت گزارنے کی فضیلت بیان فرما دیں مفتی سے عدت گزارنے کی فضیلت اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں عدت کے حکام اللہ نے خود بیان کی ہیں طلاق کی عدت بھی قرآن میں منسوس ہے اور جو موت کی عدت ہے وہ بھی خود قرآن میں ذکر کی ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو احیدیس میں ہوتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو نہ قرآن میں صراحت اینے نہ حدیث میں فقہان استمباد کی ہوتے نکالے ہوتے ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن نے خود تفصیل سے بیان کر دی ہے تو عورت پر جو عدت لازم ہے چاہے وہ طلاق کی ہو چاہے وہ شوہر کی مرنے پر ہو کبیرہ گناہ ہے یہ اور عدد گزارنا یہ ظاہر ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنے کی بات ہے کیونکہ اس میں اللہ کے حکم کی اتباع اور فرما برداری کے علاوہ کچھ اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے نیک لوگ شکر گزار لوگ تھوڑے ہیں تو عدد کبھی آج کل جو موڈرنزم دنیا میں پھیل رہا ہے تو خواتین میں عدد کبھی رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو ایسے موقع پر جب دین کے کسی حکم کو توڑا جائے گا یا دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس وقت جو اس حکم پر عمل کرے گا تو اللہ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس لئے اس دور میں اگر خواتین عدد کی حکام کی مکمل ریائت کریں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے لئے خوشخبری ہے انشاءاللہ ان کو زیادہ عجر ملے گا پہلے زمانے کی عورتوں کی نزبت کیونکہ اس حکم پر آج کا لمبر ہو نہیں رہا یعنی ہو تو رہا ہے الحمدللہ بہت ہو رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ جو موڈرن طبقہ ہے نا اس میں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں یہ کسی نے ایک سوال پوچھا ہے اگر آپ کہیں تو میں درمیان سے لے لیتا ہوں سوال یہ غلام حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابقری پیج والے نے جسم سے جادو بیماریاں ختم کرنے کے لئے اپنے ناخن کاٹے اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر انہا لیلہ دعا پڑھ کر دفن کر دی ایسا کرنا ٹھیک ہے تو یہ تو ایسا موضوع ہے جس پر آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں تو ان تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ان چیزوں کوئی فائدہ نہیں جی آپ کیا سوال پوچھ رہتے ہیں بہت شکریہ سب یہ سوال میں دوبارہ دورا دیتا ہوں علی گر سے سوال ہے بلوائے صاحب کا شوہر کی وفات ہوئی اور بیوی حاملہ تھی تو کیا وضع حمل کے بعد بھی چار مہینے دس دن سوگ بنانا جاتا ہے نہیں اگر شوہر کی وفات کے بعد وفات کے دوران عورت حمل سے ہو تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراں عدت ختم ہو جاتی ہے چاہے ابھی شوہر کو دفنایا نہ بھی ہو حدیث میں آتا ہے کہ شوہر اگر تختے پر ہے اور غسل دیا جا رہے اس کو اور اسی دوران اس کی بیوی کے ہاں ولادت ہو گئی تو اسی وقت عدت اس کی ختم ہو جائے گی چھیک ہے بہت بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور اگر سوال ہے میسیز امجید صاحبہ کا پاکستان سے پرگننسی میں بچے کو فیڈ کروا سکتے ہیں جائز جی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے امیت اللہ صاحبہ انگلین سے پوچھتی ہے کیا پردہ کرنا بھی نماز کی طرح فرض ہے موسیٰ صاحبہ جی ہاں بلکل جیسے اللہ تعالی نے نماز کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے بلکل قرآن میں عورت کو پردے کا بھی حکم دیا ہے باقی نماز کی طرح ہونا ہر چیز میں یعنی تشبیح مختلف جہاد کے اعتبار سے ہوتی ہے اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے اور بعض فقہ اس کے قائل ہیں کہ نماز کا ترک کر دینا کفر ہے اسلام سے خالی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ایسی اہمیت پردے کی نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے کہ جیسے قرآن نے نماز کا حکم دیا بلکل اسی طرح یعنی منصوص ہے جیسے نماز کا حکم ایسے ہی حجاب پردہ بھی منصوص ہے اور جیسے نماز کی فرضیت پر اجمع ہے اسی طرح عورت کے لیے حجاب اور پردے کی فرضیت پر بھی اجمع ہے پوری امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں نہ کہ عورت پردہ فرض نہیں ہے اور اللہ تعالی نے پردے کے حکام ڈیٹیل سے بیان کی ہیں قرآن مجید میں یہ خود پردے کی اہمیت کا ایک ثبوت ہے کہ کس کس سے پردہ کرنا ہے یہ بھی تفصیل سے بیان کیا اور کتنا پردہ کرنا ہے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا ٹھیک ہے جبود بشکر مصاحب امی آئیشہ صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں والدین کی نافرمانی سے کیا مراد ہے مصاحب غلط بات پر والدین کی ناراضگی کا شرن کیا ہوگئی غلط بات پر والدین کی ناراضی بھلا کام بھی نہیں کیا اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے بارے میں بسا اخط خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے انسان کو اپنی برائی برائی نہیں لگتی تو یہ کسی سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں نے جو کام کیا ہے وہ واقعی ایسا ہے جس سے والدین ناراض ہوں یا نہ ہوں تو بعض دفعہ ایسا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط نہیں کر رہے لیکن وہ والدین کو برا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ لگنا چاہیے ایسا کام ہوتا ہے تو مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں آپ اپنے والدین کی موجودگی میں اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ظاہر تو یہ بہت اچھا کام ہے اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں لیکن جو والدین سینسٹیو ہوتے ہیں ان کو یہ عمل برا لگتا ہے کہ ہماری موجودگی میں ہماری طرف زیادہ توجہ نہیں ہے اپنی اولاد کی طرف توجہ کیوں زیادہ ہے تو یہ چیزیں گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدین کی یہ بید بھی ہو رہی ہے آج کل گھروں میں جب آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے اپنے چھوٹوں کی طرف اس وقت توجہ نہیں رکھنی چاہیے جو حساس والدین ہوتے ہیں ان کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے آپ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں بیوی کے ساتھ بیٹھیں تو بیوی سے ہا 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 کر رہے ہیں خوب گپیں مار رہے ہیں جائز تو ہے بیوی کے ساتھ آپ جیسی مرزی گپ شپ کریں لیکن اس وقت ماں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اپنی بیگم کے لیے مختلف چیزیں لے کر آتا ہوں اور چھپا کے کمرے میں لے جاتا ہوں تو میری والدہ دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے میں ان سے چھپا کے لاتا ہوں تو وہ پھر بھی دیکھ لیتی ہیں تو ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوگی کہ میں نے جنہ اور ماں تو اپنے بچوں کے لیے چیزیں چھپا چھپا کے نہیں لاتی وہ تو کھلیام یعنی چھپا چھپا کے نہیں رکھتی تھی بچوں سے چیزیں تو کھلیام ان کو کھلاتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ غلط نہیں ہے یعنی قانون اور law کے لحاظ سے غلط نہیں ہے لیکن وہ چیزیں بے عدبی میں آتی ہیں تو اس لیے کسی سے پوچھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ واقعی برا ہے یا نہیں ہے اور پھر بھی اگر واقعی آپ جو کچھ کر رہے ہیں بلکل درست ہے اخلاقی لحاظ سے بھی کوئی قبھات نہیں ہے پھر بھی والدین کو تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو منانے کی کوشش کی جائے اور احتیاطاں توبہ استغفار بھی کیا جائے کیونکہ والدین کا رشتہ ایسا ہے کہ اللہ رسول کے بعد والدین ہی ہے دوسرا کوئی رشتہ اللہ نے ایسا مقدس بنایا ہے نہیں تو ان کو تو جتنا خوش کریں گے اتنا ہی آپ کی زندگی اچھی گزرے گی بہت شکریہ مر صاحب پھر بھی بہرحال اگر وہ ناراض ہوتے ہیں اور آپ نے پوری کوشش کر لی جیسے بعض والدین کی طبیعت ہوتی ہے کچھ ایسا ان کی مزاج میں کسی اولاد سے بہت پیدا ہو جاتا ہے پھر بھی اگر کوشش کرتا رہے اور وہ نہیں مانے تو انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہوگا بہت شکریہ مر صاحب بہت شکریہ مر صاحب بہت پیش رج چھوڑ دیتے ہیں ان کو آج کل جو ایک انوائرمنٹ ہے بچے اور پیر صاحب کی بات مقدم ہو جاتی ہے استاز کی بات تو یہ درجہ بندی کی مباح چیزوں میں والدین کی اطاعت پیر کی اطاعت پر مقدم ہے مثال کے طور پر ایک بڑی خرابی بعض خانقاہوں میں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ والدین بچے کو کہتے ہیں کہ سر پہ بال رکھو پیر صاحب کہتے ہیں کہ سر منڈاؤ تو یہ سر پہ بال رکھنا یا منڈانا یہ ایک مباح چیز ہے تو اس میں والدین کی بات کو فالو کیا جائے گا ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں کہ ماں بددعائیں دے رہی ہے کہ تُو سر پہ بال وہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا اپنا بچہ کوئی ٹنڈا منڈا لے جاتے ہوئے وہ سمجھ نہیں ہے کہ ہماری پرسنیلٹی کے خلاف ہے کہ وہ رشداروں سے ظاہر ہے ماں چاہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ دیکھنے میں اچھا لگے اس سے ماں کی عزت ہوتی ہے باپ کی عزت ہوتی ہے تو اب وہ خانقہ میں گیا اس کے جناب وہ پورا ائرپورٹ بن گیا اس کے سر پہ اب وہ مالدار لوگ ہیں ان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم اس طرح اپنے بچوں کو محفلوں میں لے کے جائیں رشتے میں مشکلات ہو رہی ہیں بہو یعنی جس کو بہو بنانا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو فنڈمنٹلس قسم کے لوگ ہیں بنیانت پرس لوگ ہیں تو سر منڈا کے رکھیں گے ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں پیر صاحب جناب اپنی انہیں نے لگائی بھی ہے کہ نہیں اسلحہ ہو جائے گی اس سے اسلحہ ہو جائے گی تو بھئی ماں باپ کی ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا پیر و مرشد جو ہے وہ اگر والدین کے مرضی کے خلاف کسی بات کا حکم دے تو پیر کی بات مانی جائے گی یا والدین کی بات مانی جائے گی تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا حضرت نے فرمائے جو پیر و مرشد واقعی پیر و مرشد ہے شریعت کو فالو کرتا ہے وہ والدین کی مرضی کے خلاف آرڈر کا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو پیر و مرشد شریعت پر چلنے کے لیے بنایا ہے تو شریعت میں تو والدین پہلے ہیں ہاں جن چیزوں کا تعلق شریعت سے ہے اس میں پھر شیخ و مرشد کی بات کو فالو کیا جائے گا جن چیزوں کا اصلاح نفس سے تعلق ہے تو اس لیے ان چیزوں میں شادی بیا کے موقع پر اب پیر صاحب سے مشورہ لے رہے ہیں کہ میں یہاں شادی کروں یا وہاں شادی کروں والدین سے مشورہ نہیں لے رہے ہیں حالانکہ بہو نے تو گھر میں والدین کے گھر میں آنا ہے رہنا انہوں نے اس میں بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بہت بے تدالیاں ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ مشایخ کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے جس شخص کا کوئی اصلاحی تعلق نہ ہو تو عام طور پر مشاہدہ ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو کسی نہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم رکھنا یہ اس زمانے میں بہت ضروری ہے اور شیخ کا احترام کرنا عدب کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے ان چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ ہم بھی جو آج کل ٹوٹا پھوٹا دین کا تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں کسی سے اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا ہے پہلے بھی تھا اب بھی ہے تو اس کی برکات ہیں جو ہم چل رہے ہیں لیکن اس میں بہرحال اعتدال ضروری ہے اگر اس کو ضروری نہ سمجھا جائے تو جائز ہے بلکہ باعث سواب ہے اس سے بچوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے بہت شکریہ مفتی آمد خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں مانسی رہ سے محمد عبید الرحمان صاحب کا سوال ہے فوریکس ٹریڈنگ کا کاروبار درست ہے یا درست نہیں ہے اس میں کرنسی کے لیے خرید و فروخت کرنا شرن کیسا ہے کمپنی کا نام اوبوکس پتنی سرہ کچھ لکھا ہوا ہے پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے تو اس کے ساتھ یہ فوریکس ٹریڈنگ بغیرہ کا کاروبار کرنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فوریکس ٹریڈنگ میں عموماً جو مقصود ہوتا ہے وہ صرف یہ کرنسی کے اتار چڑھاؤ جو اس کی قیمت میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کا ایک اندازہ لگا کر محض ایک فرق برابر کرنا مقصود ہوتا ہے حقیقت میں کوئی کرنسی کا لین دین مقصود نہیں ہوتا اور نہ حقیقت میں کوئی کرنسی لی جاتی ہے اس کی ڈیلیوری بھی کوئی ایسی نہیں ہوتی تو بارحال اس میں شرع اعتبار سے کئی کباہتیں ہیں ایک تو دونوں طرف سے کرنسی میں کسی ایک ایوز پر بھی قبضہ نہیں ہوتا اور اس میں ایک سٹا کا پہلو وجوے کا پہلو پایا جاتا ہے کہ اگر قیمت بڑھ گئی تو اس میں آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے قیمت گر جائے تو نقصان ہو جاتا ہے بارحال یہ فوریکس ٹریڈنگ کا جو آج کل آن لائن کاروبار ہے اشاران جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ محمد صاحب یہ کمپنی کا نام تو کنفرم کر دیں یہ کمپنی کا دیکھ لیں مجھے خود سے اس میں درہ پڑھنے مشکل ہی پیش آئی لیکن فوریکس ٹریڈنگ کا چونکہ اصولی حکم یہی ہے تو اس لیے بہت شکریہ محمد صاحب سنا اللہ صاحب کا سوال ہے پے ڈائمن انویسمنٹ یہ بہت بار سوال آ چکا ہے محمد صاحب بھی کلیئر کر دیں اور اس کے مطلق میں جس سے آپ کو پہلے بھی ارز کیا کہ دارلوم کراچی کے فتوے گردش کر رہے ہیں اور دارلوم کراچی کے حضرات کی مہریں لگیے ہیں اس پر حلال ہے حرام ہے اس میں انویسمنٹ کرنے کی شریح حصیت جی بالکل اس حوالے سے کئی معتبر دارالفتہ جو ہیں اس کے عدم جواز کا فتوہ دے چکے ہیں خود جامعہ ترشید سے اس کے عدم جواز کا فتوہ ہے اسی طرح دارلوم کراچی والے حضرات نے بھی اس کے عدم جواز کا فتوہ دیا ہے اور جس فتوے کا آپ نے تذکرہ کیا یہ حقیقت میں ایک منگھڑت اور جالی فتوہ ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بعض لوگوں کے پاس ہے اور وہ اس کو پیش کرتے ہیں اس کمپنی کے کاروبار کے جواز کے حوالے سے تو برحال اس میں انویسمنٹ وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے یہ وہی ملٹی لیول مارکٹنگ یا نیٹورک مارکٹنگ کی صورت ہے جس میں حقیقت میں کسی چیز کی خرید و فروخت مقصود نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کو کمیشن کا لالچ دیا جاتا ہے اور ایک چیز کی بظاہر مہنگی قیمت مقرر کی جاتی ہے لوگ اس کمیشن کی لالچ میں وہ مہنگی قیمت پر خرید لیتے ہیں پھر آگے انہوں نے مزید گہاک لے کر آنے ہوتے ہیں اس طرح جتنے وہ گہاک مزید ان کے ریفرنس سے آتے جاتے ہیں تو ان کو اس میں سے کمیشن اور حصہ ملتا چلا جاتا ہے تو اس کی کوئی ایسی شرعی جائز صورت نہیں بنتی اس معاملے کی اس وجہ سے بارحال یہ معاملہ ناجائز ہے اور اس حوالے سے جو یہ فتوے مارکٹ میں چل رہے ہیں جواز کے تو وہ غلط ہیں غلط ہیں اور اس حوالے سے پہلے جب آپ سے میں نے سوال کیا تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ قانونی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے اس کی بھی تھوڑی سی دیکھیں قانونی حوالے سے تو اس وقت میرے علم میں نہیں ہے کہ آیا قانون میں اس کی اجازت پاکستان میں ہے یا نہیں ہے لیکن ایک بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ عموماً ایسی کمپنیاں جو ہیں ان کے معاملات کوئی شفاف بھی نہیں ہوتے اس سے مقصود یعنی جو یہ دعویٰ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم ایسا کاروبار کر رہی ہیں حقیقت میں وہ کاروبار نہیں ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ایک دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے ان سے بڑی بڑی رکوم وصول کی جاتی ہیں پھر اچانک کمپنی غائب ہو جاتی ہے تو یہ ایک مزید اس کے اندر قباحت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے جی بہت بہت شکریہ صاحب اور جو ناظرین بار بار ہم سے پیڈ آئیمنٹ کو سوال کر دیتے آج کلیر ہو گیا کہ دارلوم کراچی جامعہ درشید بھی لکھاوا ہے شاید کشمیر کے ہوں گے رہتے مسکت میں وہ ایسے شکر ہوگا میرے بھائی تاجر ہے میرا بھائی تاجر ہے جی اور وہ لوگوں کو کریڈٹ لوٹ دیتا ہے اور اگر مکروز وقت پر واپس نہیں کرتا ہے وہ پیسے تو بھائی کو نقصان پہنچتا ہے کیا وہ مکروز سے نقصان کے برابر نقصان کی بنی سویت حیثیت سے پیسے لے سکتا ہے دیکھیں اصولی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کرزہ دیں تو اس پر کوئی اضافہ نہیں لے سکتے اگر آپ کوئی اضافہ پر لیں گے تو یہ شرحان سود ہے اور بالکل ناجائز ہے باقی یہ کریڈٹ نوٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی یہ کچھ سمجھ نہیں آسکی کیونکہ کریڈٹ نوٹ عموماً جس شخص کو دیا جاتا ہے جو میں نے اس حوالے سے دیکھا نیٹ پر تو جس کو دیا جاتا ہے تو وہ شخص جو ہے گویا کہ کرزہ دینے والا ہوتا ہے اور یہ جو کریڈٹ نوٹ جو دیتا ہے یہ مقروض ہوتا ہے ان کے سوال سے اس کے برعکس صورت معلوم ہوتی ہے اسی طرح آیا ان کو کیا نقصان ہوتا ہے کوئی آیا انہوں نے مزید کہیں پر کوئی کاروبار کرنا تھا وہ فائدہ نہیں ہو سکا تو اس قسم کے بہت سے چیزیں جن کو لوگ اپنا نقصان شمار کرتے ہیں شریعت انہیں نقصان نہیں سمجھتی تو اصولی بات یہی ہے کہ آپ مقروض سے کسی قسم کا کوئی اضافہ وصول نہیں کر سکتے باقی یہ تھوڑی مزید وضاحت کریں تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ موسیٰ صاحب اگلے سوال ہم سے پوچھا ہے نومان احمد صاحب نے بلکہ ابو بلال صاحب نے کوئیٹہ سے بینک سے ایک لاکھ روپے کا چیک کیش کرتے ہیں تو بینک والے چھے سو روپے کاٹ لیتے ہیں درستہ دیکھیں ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ جو چھے سو روپے بینک کاٹتا ہے یہ حقیقت میں بینک اپنے لیے نہیں کاٹتا بلکہ یہ حکومت کی طرف سے ایک ٹیکس ہے کہ جو پچاس ہزار سے زائد جو بھی رقم آپ نکالیں تو اس کی اوپر یہ ٹیکس لاغو ہوتا ہے تو بینک قانونی طور پر مجبور ہے کہ جب کوئی شخص اس مقرر رقم سے زیادہ رقم نکالے گا تو اس پر بینک نے ٹیکس لازمان کاٹنا ہے تو اس کا کوئی بینک کے ساتھ تعلق نہیں ہے یعنی بینک اپنے لیے وہ پیسے نہیں کاٹ رہا اس کا دارمدار اس پر ہے کہ آئے یہ ٹیکس جائز ہے یا جائز نہیں ہے ٹیکس کے جواز کے لیے اپنی شرائط ہیں اگر وہ پائی جائیں تو ٹیکس کا جواز ہوتا ہے ورنہ جائز نہیں ہوتا لیکن اس بحث میں پڑھنے کا اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ اس حوالے سے بینک بھی کچھ نہیں کر سکتا اور ہم بھی بزاتے خود اس حوالے سے کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمارا کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے بینک کے ساتھ کہ ہم نے اس کو اجازت دی ہو یا بینک نے ہمیں کہا ہو تو اس لیے اس حوالے سے بحث جو ہے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ٹھیک ہے جو بہت شکریہ اور یہ ایک سوال لائے ہوئی اس کا کوئی کلی بس آپ ہاں یا نام کر دیں جی سلیم اللہ صاحب کا سوال ہے ہنڈی جو لوگ کرتے ہیں جائز ہے نہیں ہے یہ چونکہ قانون کی خلاف ورزی ہے ہنڈی کا معاملہ اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے اگر انہوں نے کسی مخصوص مہینے کے روزے کی منت مانی ہے پھر تو ان کو مسلسل رکھنا ہوگا اور اگر مخصوص مہینے کے روزے کی منت نہیں مانی تو پھر اگر انہوں نے نیت یہ کی ہو کہ میں روزے مسلسل رکھوں گا یا انہوں نے زبان سے کوئی ایسا لفظ کہا ہو پھر تو مسلسل رکھنے ضروری ہوں گے ورنہ یہ متفرق طور پر بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اگلے سوال نصر اللہ صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے جی سورت کے پاس تین یا چار طولہ سونا ہو لیکن کوئی اور نقدی وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اگر ان کے پاس نقدی کے ساتھ ساتھ چاندی اور اسی طرح اپنی ضرورت سے زائد بھی کسی قسم کا کوئی سامان نہ ہو یعنی صرف اور صرف چار طولہ سونا ہے نہ کوئی نقدی ہے نہ چاندی ہے نہ اپنی ضرورت سے زائد کوئی سامان ہے نہ کوئی مال تجارت ہے پھر تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے ورنہ نہیں دی جا سکتے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ نور الین صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں جی کہ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے قزن کو زکاة دوں میرے زکاة دینے سے پہلے اس نے کرزہ مانگ لیا کیا میں اسی سے زکاة کی نیت کر سکتی ہوں یعنی کرزہ دوں اور زکاة کی نیت کرلوں اس میں کیا ایسے زکاة کا کیا اسے زکاة کا بتانا ضروری ہوگا کہ میں جو آپ کو یہ کرزے کی مدد میں رقم دے رہی ہوں یہ زکاة ہے نہیں جی کرزہ اور زکاة تو دونوں اکٹھے جمع ہو بھی نہیں سکتے اگرچہ یہ ظاہراً ان کو جو قزن ہے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے کرزے میں رقم دی جا رہی ہے لیکن یہ اپنے دل میں نیت کر لیں زبان سے نہ کہیں کہ یہ زکاة کی رقم ہے دل میں صرف نیت کر لیں تو ان کی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن بعد میں اس کو وصول کرنا جائز نہیں ہوگا جی بلکل بلکیتن دینے ہوں جی بلکل بہت بشکریہ بحول نگرس عبدالشکور صاحب کے سوال ہے میرا بھائی ہماری مسجد کے امام کو اپنی زکاة سے تنخواہ ادا کرتا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے پہلے بتایا جا چکا ہے آپ کو بند عبداللہ صاحب ممبئی سے پوچھتی ہے ہم ممبئی میں رہتے ہیں وہ سب اور ہمارا گاؤں گجرات ہے ہمارا وہاں گھر بھی ہے ہم سال میں ایک بار گرمیوں کی چھوٹیوں میں گاؤں جاتے ہیں کیا ہم وہاں قصر نماز پڑھیں گے یا پھر مکمل نماز دیکھیں ان کا چونکہ اصلی وطن گجرات تھا اور اب یہ ان کی فیلحال رہائش بمبئی میں ہے تو اگر انہوں نے گجرات کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہو یعنی انہوں نے یہ سوچ لیا ہو کہ آئندہ زندگی ہم نے بمبئی میں ہی گزارنی ہے اور وہیں مستقل رہائش اختیار کرنی ہے گجرات یعنی محض مثلا والدین یا اور کوئی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے یا کچھ مختصر وقت گزارنے کے لیے ہوتا ہو لیکن مستقبل میں کبھی بھی وہاں جانے کا ارادہ نہ ہو اور مستقل انہوں نے اپنا بمبئی کو ہی اپنا وطن بنا لیا ہو پھر تو یہ اگر وہاں پر چند دنوں کے لیے جائیں گے پندرہ دن سے کم کے لیے تو پھر یہ کسر نماز پڑھیں گے ورنہ پھر یہ ان کا وطن اصلی ہے اور انہیں ادھر پوری نماز پڑھنی ہوگی بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں اگین آتے ہیں جی کے جی محمد سلیم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں عمر پینتالیس سال ہے داڑی میں کچھ بال سفید ہیں کچھ بال کالے ہیں ایک سال یا پھر دو سال کے بعد چھٹی جاتا ہوں تو کالی مہندی لگا لیتا ہوں کوئی بنجائش نکل سکتی ہے نہیں جی چالیس سال کے بعد خالص کالی مہندی اور رنگ کا استعمال جائز نہیں ہے البتہ جو کالے کے قریب قریب ہے بلکل کالا نہیں ہے اور قریب سے پتے چلتا ہے کہ خالص کالا رنگ نہیں ہے تو اس کا استعمال پر درست ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جائے پور انڈیا سے محمد سالم صاحب کا سوال ہے سفر میراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا یہ کسی دوسرے پیغمبر نے اللہ رب العزت سے روبرو ملاقات کی ہے یا نہیں کیا یہ بہت دنوں سے سوال چل رہا ہے آج پھر بس اس کے جواب پہلے ہو چکا ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے سے ہی اختلافی ہے حضرت عائشہ رجتنہا اور دوسرے بعض حضرات کی رائی یہ تھی کہ اللہ کو نہیں دیکھا گیا البتہ بات چیت ہوئی ہے لیکن جو رؤیت ہے اور جو آنکوں سے دیکھنا ہے اس دھنیوی آنکوں سے وہ بات نہیں ہوئی اور حضرات کا یہ ہے کہ ہوئی ہے اور قرآن کی جو آیت ہے تو اس میں دونوں قسم کی توجیہات ممکن ہے تو یہ مسئلہ چونکہ اختلافی ہے اگر کوئی کہے کہ ہوئی ہے تو بھی درست ہے کہے کہ نہیں ہوئی تو بھی ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے تو اس کو اختلافی رہنے دیا جائے اس میں کوئی قول فیصل اور قطعی بات نہیں کہی جا سکتی اور مزید آج کے سوالات میں ایک سوال آیا ہے کہ کل میں نے کہا کہ سمدنا فتد اللہ اس سے مراد قرب علیہ ہے جبکہ فلان فلان صحابہ نے اس سے مراد حضرت جبریل کا قرب لیا ہے تو وہ بات بھی آگئی کہ یہ دونوں تفسیریں ہے اور دونوں مستند تفسیریں ہے اور دونوں صحابہ سے ہی منقول ہے لہٰذا کسی ایک جانب حتمی بات نہیں کہی جا سکتی دونوں باتیں درست ہیں بہت شکریہ آئیشہ بھٹ صاحبہ آپ کے سوال کا جواب ہو ہی گیا آخر آمنہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہے حدیث سنیے میں نے جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اسے اس نہر سے سہراب فرمائیں گے کیا اس حدیث کی بنا پر رجب کا خصوصی روزہ رکھا جا سکتا ہے اور کیا دوسروں کو اس روزے کی ترغیب دی جا سکتی ہے نہیں جی رجب کے حوالے سے کوئی خصوصی فضیلت الگ سے ثابت نہیں ہے اور پھر ستائیس رجب کا جو زیادہ مشہور ہے کہ یہ روزہ بہت زیادہ باعث سواب ہے اور بہت فضائل اس کے بیان کیا جاتے ہیں تو وہ بھی کوئی مستند کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو رجب کے حوالے سے جتنی بھی حدیث ہے اور فضائل ہے روزے کے حوالے سے اتنی بات ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ اشفر حرم میں ہے جو چار مہینے ہیں اور اشفر حرم جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں الگ سے روزے کی فضیلت ہے تمام اشفر حرم میں تو اس حوالے سے اگر کوئی رجب میں بھی روزہ رکھے تو اشفر حرام میں سے ہونے کی وجہ سے وہ فضیلت حاصل ہوگی لیکن کسی خاص تاریخ کو کوئی خاص احتمام کرنا یا جیسے کہ جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے تو یہ سب یہ بنیاد باتیں ہیں اس کی کوئی حصیت نہیں ہے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور پروڈیوسر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ مفتی محمد صاحب نے اس مسئلے پر تفصیلی جواب بنایت فرما دیا ہے کل اس مسئلے کا شورٹ کلپ اپلوڈ کر دیا جائے گا ہمارے یوٹیوب چینل پر جیٹی آر میڈیا ہوس کے نام سے یوٹیوب چینل ہے سبسکرائب نہیں کیا نا آپ لوگوں نے تو کر لیں ابھی اور فیس بک پر بھی آ جائے گا تو ہم وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں تمام رجب کے حوالے سے تفصیلی اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بڑا وہ بیان کیا گیا ہے احکام اور مسائل اور غلط فہمیاں ساری شئی سے بہت بہت شکریہ موسیٰ صاحب اگرہ سوال جنیز صاحب نے پوچھا ہے مفتی فیصل صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک جیسی جینس کے تبادلے میں اس چیز میں سود ہے جو ناپی یا پھر تولی جائے تو پیسے کے بدلے پیسے کے تبادلہ میں کیا ہوگا میں بس اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سود جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے سود کے جو اصل حقیقت ہے وہ ہے کیا تو وہ ہے الفضل الخالیان العوض کہ ایک انہی مالیاتی معاملہ ہو ایکسچینج کا تبادلے کا معاملہ ہو ایک جانب سے بھی کچھ دیا جا رہا ہے دوسرے جانب سے بھی اس کے مقابلے میں کچھ دیا جا رہا ہے اور اس میں ایک جانب ایسا اضافہ ہو جس کا عوض دوسری جانب سے نہ دیا جائے تو اس اضافے کو جو عوض سے خالی ہے اس کو سود کہا جاتا ہے تو سود کے اصل حقیقت یہ ہے پھر یہ حقیقت کہاں کہاں پائی جاتی ہے تو جو پیسو کی بات ہے یا سونا چاندی کے بات ہے تو اس میں تو یہ حقیقت ویسے ہی پائی جاتی ہے کیونکہ پیسو کے جو اکائیہ ہے مثلا دس روپے کے نوٹ کے نیچے جو دس روپے ہے تو یہ اس نوٹ کے دس روپے اور اس نوٹ کے دس روپے یہ بالکر برابر ہے قطعیہ اور یقینی طور پر اس میں کسی روپے کو دوسری روپے پر کسی بھی طریقے سے کوئی فضیلت کوئی وصف کی فضیلت کوئی اور چیز کوئی اضافی بات کسی بھی پیسے میں حاصل نہیں ہے اس کو فقہ میں کہتے ہیں امثال متصاویہ قطعن یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی اکائیہ یقینی طور پر برابر ہیں تو اس میں جب ایک جانب سے اضافہ ہوگا تو وہ یقینی طور پر بغیر عوض کے اضافہ ہوگا اور جب یقینی طور پر بغیر عوض کے اضافہ ہو تو وہ سودی ہوتا ہے لہٰذا یہ سود ہوگا تو یہاں سود کی حقیقت اس علت جو مولانا فیصل صاحب نے جس کا حوالہ دیا ہے کہ تولیو جانے والی چیز ہو یا معاپی جانے والی چیز ہو اور جنس بی ایک ہو اس علت کے بغیر ہی وہ اصل حقیقت یہاں پائی جاتی ہے تو شریعت نے اس کو حرام کہا ہے البتہ کرنسی کے علاوہ جو چیزیں ہیں اجناس ہیں تو اس میں ہم کب کہیں گے کہ اس طرف جو اضافہ ہے یقینی طور پر بغیر عوض کے ہے تو یہ اضافہ بغیر عوض کا کب قرار پائے گا تو جب یہ اشرائط پائی جائے کہ دونوں چیزوں کا جنس بھی ایک ہے مثلا گندم ہے اور اس طرف بھی گندم ہے اور دونوں وزن کی جانے والے چیزیں ہیں جس میں واضح ہو جائے کہ اس جانب اضافہ ہے اور اس جانب کمی ہے تو یہاں پھر وہ خالی عوض عوض سے خالی اضافہ ہے کہ حقیقی طور پر پائے جانے کیلئے جو صورتحال چاہیے اس میں یہ دو شرائط پائے جانا ضروری ہے اس وجہ سے وہاں یہ شرائط ہے اور پیسوں کی صورت میں ان شرائط کے بغیر بھی وہ حقیقی جو اضافہ ہے بغیر عوض کے وہ پائے جاتا ہے تو اس لئے پیسے میں یہ شرائط ہم نہیں لگاتے ہیں کیا بات ہے سب بہت شکریہ عمران صاحب اور آرپنڈی سے پوچھتے ہیں میں آن لائن مختلف قسم کے سوفٹ ویئرز اور ویب سائٹ ٹیسٹ کرتا ہوں جتنے بگز نگلیں اس کے حساب سے پیسے ملتے ہیں اس کو بگز باؤنٹیز بھی کہتے ہیں کیا میں انشورنس بینکس بٹکوائنز وغیرہ کے سوفٹ ویئر ٹیسٹ کر کے پیسے کما سکتا ہوں میں نے انجانے میں بٹکوائن والٹ کی ٹیسٹنگ سے کچھ پیسے کمائے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا مصاحب تو اب کیا حکم ہے ہم پیسے کا بس جو سوفٹ ویئر ویب سائٹ جو بھی اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں جن کا صرف گناہ کے کام میں ہی استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی بینک کا ایسا سوفٹ ویئر ہے کہ بینک ہی کے جو سوری ٹرانزیکشن ہے صرف اسی کی وہ ریکوائرمنٹ ہے اسی کے لئے ضروری ہے اور جائز استعمال اس چیز کا نہیں ہے تو ایسی چیز کے بگز نکالنا یعنی اس کی اصلاح کرنا یہ بھی اس میں تعاون ہی کے ایک صورت ہے تو وہ جائز نہیں ہے اور اس کا معاوضہ لینا بھی جائز نہیں ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے سوفٹ ویئر جو ہے وہ ایک آلہ ہے ایک ذریعہ ہے اس سے آپ سعودی معاملات بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے جائز معاملات بھی کر سکتے ہیں تو سوفٹ ویئر ایسا خاص نہیں ہوتا کسی سٹرکچر اور ایسے معاملے کے ساتھ کہ وہ ناجائز ہی ہو لہٰذا اگر ایسا سوفٹ ویئر ہے جس کے دونوں استعمالات ممکن ہیں تو پھر اس کے بغز نکالنا اور اس پر اجرت حاصل کرنا یہ جائز ہے جی بہت بہت شکریہ مصحب دورامان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر ہنفی حضرات کے مفتیان کرام کا چند مسائل میں اختلاف ہو تو کسی ایک مسئلے میں کام شخص کو کسی ایک مسئلے میں ایک مفتی صاحب کی اور پھر دوسرے مسئلے میں دوسرے مفتی صاحب کی پیروی کرنا کیسا ہے شرعن اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے یا جس میں ایک کی بندہ مانا ہے دوسرے میں بھی اسی کی ماننا برور بس بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے کہ ہم یہ یوں کر رہے ہیں اس لئے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے اور نفس کی خواہش ہے تو اگر مختلف مفتیان سے مسئلہ اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ کبھی آسانی ادھر مل گئی تو ادھر گیا اور کبھی ادھر دل نہیں چاہا اور مشکل لگا تو دوسری طرف چلا گیا تو وہ تو شریعت پر چلنا نہیں ہوا وہ تو نفس کے خواہش کو پورا کرنا ہے شریعت کے نام پر تو وہ طریقہ تو جائز نہیں یہ طرز عمل وہ ناجائز ہیں البتہ اگر کسی جگہ واضح حرج محسوس ہو رہا ہوں اور ایک مسئلہ پر جانا بہت مشکل ہے تو اس میں اگر کسی اور مفتی صاحب سے پوچھا جائے اور وہ کوئی گنجائش دے دے تو اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے عام اصول یہ ہے کہ جس مفتی کے تقہ اور دیانت پر آپ کو اعتماد ہے اور اس سے آپ مسائل پوچھتے ہیں تو اسی سے ہی آپ پوچھتے جائے جو بھی مسئلہ ہو اور اس پر عمل کرتے جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ محسوس صاحب مفتی تاریخ محسوس صاحب مشتاق حامل صاحب مکرمہ سے پوچھتے ہیں حدیث میں عشاء کے وقت بچوں کو باہر چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس وقت جنیوں کی پھیلنے کا وقت ہوتا ہے جن کا کہہ رہے ہیں جی اس بارے میں وضاحت فرما دے محسوس صاحب جی ہاں اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ رات کا وقت شیعتین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے اس لیے احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ بچوں کو اس وقت گھر سے باہر نکلنے سے روکا جائے جی بہت شکریہ محسوس صاحب ابیہ فاطمہ صاحب کے سوال ہے جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی جنت میں اولاد ملے گی جنت میں اللہ تعالی ہر خواہش پوری کریں گے تو اس لیے جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان کو اولاد دے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب و شکریہ کامران اکرم صاحب کو ایٹا سے پوچھتے ہیں اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور اللہ اس کو دوسرا بچہ دے اب یہ اس کا نام اسی بچے کے نام پر رکھنا چاہتا ہے ایک عالم نے کہا ہے کہ اس بچے کے نام پر نام نہ رکھیں کیونکہ ظاہر ہے قیامت میں ہر ایک اپنے اور والد کے نام سے پکارا جائے گا اب ان دونوں کے نام بھی ایک اور والد کا نام بھی ایک تو یہ دونوں قیامت کے دن پریشان ہوں گے کیا یہ صحیح ہے موسیٰ صاحب ایسا کچھ لکھا ہے نہیں ہوں گے انشاءاللہ پریشان فرشتے وہ خود ہی آئیڈینٹی جو انہوں آئیڈی کارڈ نمبر چینج کر دیں گے کہ یہ جو بیٹا ہے اس کا یہ نام ہے جیسے ایک صحابہ ہمارے جاننے والے ان کے چار بیٹے ہیں انہوں نے سب کا نام محمد رکھا ہے پھر خود ہی وہ فرق کرتے ہیں محمد اول محمد ثانی محمد ثالث محمد رابے ان کو محمد نام بہت اچھا لکھتا تھا اور انہیں سب بچوں کا نام محمد ہی رکھ دیا لیکن پھر خود ہی فرق کر لیتے ہیں تو جب ایک عام انسان فرق کر لیتے ہیں محمد اول ہے یہ تو قیامت میں اعلان ہوگا چھوٹا والا محمد ٹھیک ہے اور بڑا والا محمد باقی الگ الگ رکھیں تو یہ زیادہ آسانی بھی ہے اس میں بہتر بھی ہے کیونکہ خود ان کو اپنی لئے آسانی ہوگی ورنہ بار بار وہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون سوالا محمد یا کون سوالا احمد جو بھی نام رکھا ہے تو بہتر یہی ہے کہ الگ نام رکھے جائیں بھائیوں کے لیکن اگر سیم بھی رکھ دیا جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے قیامت کے دن کی پریشانی کے فکر ہے جو ہمیں پریشان کی ہے آپ نے کتنا پڑھتے ہوئے سوال مشکل ہو یہ بارال علی حیدر صاحب چیچہ وطنی سے پوچھتے ہیں شرک سر شرک فی المحبت کیا چیز ہے محبت کا حکتار صرف اللہ کی ذات ہے تو کیا مالدولت اور دنیا کے محبت دل میں آنا شرک ہے دیکھیں شرک فی المحبت کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کی محبت اللہ سے کی جاتی ہے اس قسم کی محبت میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے محبت کی مختلف انواں ہیں والدین سے جو محبت ہے وہ الگ نوعیت کی ہے بیوی سے محبت الگ نوعیت کی ہوتی ہے اولاد سے محبت الگ نوعیت کی ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ سے محبت الگ نوعیت کی ہوتی ہے وہ علوہیت والی محبت ہے علوہیت والی کہ آپ اللہ کا جو جلال ہے آپ کی نظر میں ہو اس کے حسانات آپ کی نظر میں ہو اور آپ اس کے سامنے توازو اختیار کریں یہ نظریہ رکھتے ہوئے کہ میرے تمام کام اللہ کے ہاتھ میں میری بگڑی بنا سکتا ہے میری بگڑی خراب کر سکتا ہے تو اسباب کا محتاج نہیں ہے اس قسم کی جو الہ والی محبت ہے جو ہندووں کو اپنے بتوں سے ہوتی ہے عیسائیوں کو عیسی بن مریم سے ہے اور آتش پرستوں کو وہ محبت سورج سے ہوتی ہے آگ سے ہوتی ہے اور سورج کی پرستش کرنے والوں کو وہ محبت سورج سے ہوتی ہے تو یہ جو الہ والی محبت ہے یہ صرف اللہ ہی سے جائز ہے اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے باقی جو انہیں دولت کی محبت ہے یہ وہ والی محبت ہے نہیں جو اللہ سے ہوتی ہے بہت بہت شکریہ مسلم جزاکم اللہ انڈیا سے پرویز صاحب محمد پرویز صاحب پوچھتے ہیں ہمارے سکول کے ساتھی ہیں کچھ ہمیں سلام کرتے ہیں کوئی نمستے کرتا ہے کوئی آداب کرتا ہے شریع طور پر ہم ان تینوں کا کیا جواب دیں گے اور غیر مسلم سے کوئی مسلمان ملنے جائے تو نمستے یا آداب ان الفاظ کے ساتھ دیکھیں جو سلام تو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اسی طرح جو غیر مسلم قوموں کا شعار ہیں جو چیزیں ان سے بھی اجتناب لازم ہے نمستے وغیرہ جیسے الفاظ ہیں تو یہ آداب کا لفظ بالکل درمیانی ہے کسی قوم کا شعار بھی نہیں ہے تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے آداب کہہ دیا کریں اور بھی کوئی تمیز والا لفظ ہو جس سے تمیز جلک رہی ہے وہ بھی کہا جا سکتا ہے شکریہ راول فنڈیس سحاجی صاحب کا سوال ہے اگر کسی غیر مسلم کو کسی مسلمان نے اسلام کی براہ راست دعوت نہیں دی تو کیا اس غیر مسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جائے گا کہ اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گی بلکہ نہیں پہنچ ہے سوری نہیں ایسا نہیں ہے لسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمعو بی احد من هذه الامتی یہودیاں کاناو نصرانیاں ثم لم يؤمن بالذی ارسلتو بھی الا دخل النار جو بھی میرے متعلق سنے گا اور پھر یہودی ہو یا عیسائی ہو اور ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر اگر اس کو دوسرے ذرائع سے پہنچ گئی ہے اور اسلام کی خبر جیسے کہ آج کل تقریباً ہر جگہ ہی پہنچ چکی ہے تو وہ غیر مسلم پر حجت بہرحال تام ہو چکی ہے پھر اگر کوئی مسلمان اس کو الگ سے دین کی دعوت دیتا ہے تو یہ باعث سواب ہے باعث عجر ہے مگر اگر دعوت نہیں دیتا تو گرہگار نہیں ہوگا باعث عجر ضرور ہے اور مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جیسے قرآن نے کہا تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرح بولائے تو فرض کفایہ کی حد تک تو ہے کہ ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اسلام کا تعرف کروا ہے اسلام پر جو اشکالات ہو رہے ہیں اعتراضات ہو رہے ہیں وہ ان کا جواب دے مگر ہر حل مسلمان پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ الگ سے غیر مسلم کو دعوت دے سواب ہے فرض عین نہیں ہے ہر ایک پر ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ کراچی سے شوکی صاحب کے سوال ہے کیا غیر مسلم کو قرآن مجید عربی قرآن کا نسخہ دعوت کی نیسی دیا جا سکتا ہے جی بلکل دیا جا سکتا ہے بلکہ دینا چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی حمد خان صاحب مفتی حمد خان صاحب کی خیردوں نے سوال ہے محمد شاہد صاحب کا غازی آباد سے اگر جنازہ فجر کے بعد مکروح وقت میں آ جائے تو نماز جنازہ اس وقت پڑھا جا سکتا ہے یہ نہیں پڑھنا چاہیے اگر پڑھ لیا تو وہ جنازہ مکروح ہوگا یا ہو جائے گا لیکن نماز فجر کے بعد سارا وقت جنازے کے لئے مکروح نہیں ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ طلوع آفتاب سے جو پہلے کا وقت ہے یعنی فجر کی فرض نماز پڑھ لی اور ابھی طلوع آفتاب نہیں ہوا تو اس وقت میں نفل پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہوتی لیکن نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اگر نماز جنازہ تیار ہے تو اسی وقت پڑھنا چاہیے اور جس وقت طلوع آفتاب ہو رہا ہو اور اس کے میں ابھی وہ تیزی نہ آئی ہو یہ تقریباً دس پندرہ منٹ کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں جنازہ پڑھنے کا حکم جسے ہم کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب ہو گیا لیکن ابھی اشراق کا وقت داخل نہیں ہوا تو یہ جو دورانیاں ہے اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر جنازہ اسی وقت تیار ہوا ہے پھر تو اس کو اسی وقت پڑھ لیا جائے لیکن اگر پہلے تیار ہو چکا ہے تو پھر اس وقت نہ پڑھا جائے وہ وقت گزر جائے اور اس کے بعد پڑھا جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مصف طلع صاحب باہل پر سے پوچھتے ہیں مو بھر کر قیع آنے سے جی بلکہ ٹوٹ جاتا ہے محمد زفر صاحب کوئیٹر سے پوچھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا یہ بات درست دیکھیں اس بارے میں جو احادیث ہیں تو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ احادیث منسوخ ہیں اور یا ان میں وضو سے مراد جو ہے لغوی وضو ہے جس سے مطلب ہاتھوں کا دھونا اور کلی کرنا مراد ہے تو برحال مسئلہ یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے یا اور بھی کسی چیز کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وضو کرنا واجب نہیں ہے اور اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ منسوخ ہیں شیخ بہت بہت شکریہ سبیحہ اصغر صاحبہ کا سوال ہے گردن کا مسئلہ کرنے کا کیا حکم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ویدت گردن کے مسئلہ کے حوالے سے تقریباً پانچ احادیث نظر سے گزری ہیں اور یہ احادیث اگرچہ ضعیف ہیں لیکن بلکل بے اصل اور منگھڑت نہیں ہیں اور اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جو ضعیف احادیث ہیں تو ان پر فضائل کے بارے میں عمل کیا جا سکتا ہے تو گردن کا مسئلہ کرنا اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک فضیلت کی بات ہے مستحب ہے اگر کوئی کرے تو اچھی بات ہے نہ کرے تو ناجائز نہیں ہے تو جو بلکل اس حوالے سے اصول ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث کو بھی گوارہ کر لیا جاتا ہے تو بلکل اس کے مطابق ہی تو اس کو بدہ کہنا یا اس کا انکار کرنا یہ غلط ہے بہت بشکر اعمال صاحب پانامہ سے سوال آیا محمد منگیرہ صاحب نے پوچھا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ سمندر کے قریب دعا مانگنا زیادہ باعث قبولیت نہیں جی اس حوالے سے تو کوئی حدیث کوئی ایسی دلیل نظر سے نہیں گزری کہ سمندر کے قریب دعا مانگنے کی کوئی خصوصی فضیلت ہو یا زیادہ وہ قبولیت کے قریب ہو بہت بشکر اعمال صاحب رابل بنڈی سے ساجے صاحب کے سوال ہے شکار یا پھر حفاظت کی غرصے جو کتہ وغیرہ رکھنے کی اجازت ہے یا گنجائش ہے تو وہ گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں یا باہر کسی الگ جگہ پر رکھنا چاہئے ہیں دیکھیں چونکہ گھر کے اندر یعنی جہاں پر انسان خود رہتا ہے جہاں پر اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا ہوتا ہے جو چھت کے نیچے کمرے ہوتے ہیں تو اس میں تو رکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور بڑھنا مناسب ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گھر میں کتہ ہو یا تصویریں ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہاں گھر کا جو احاطہ ہے اور انسان کے اپنے رہنے سے باہر کی جگہ ہے مثلا سہن ہے یا کوئی چمن وغیرہ ہے تو وہاں پر ایسی ضرورت کے تحت اگر کتہ رکھا جائے تو اسے رکھنے کی گنجائش ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی تارک مصور صاحب مفتی محمد حسین خلیر خیل صاحب مفتی احمد خان صاحب تمام ناظرین سامنے جو دونیورسے میں سن رہے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ آناؤنسمنٹ ہے آخر میں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا یا پھر ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو آپ اسے لائک کریں اور سی فسٹ فالو فالوئنگ کے جو آپشن ہے فالو کا آپشن ہے اس پر آپ کلک کریں گے سی فسٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ہمارے ہر نوٹیفیکیشن وقت پر ملا کرے گا انشاءاللہ اور اسی طرح سے آپ یوٹیوب چینل کو جب سبسکرائب کریں گے تو بل آئیکون پر کلک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارا وہاں سے بھی نوٹیفیکیشن ملتا رہے کیونکہ ہماری یہ ٹرانسمنٹ جو ہے وہ فیس بک کی طرح یوٹیوب پر بھی نو بھج کر پندرہ منٹ پہ لائب دیکھی جا سکتی ہے تو ناظرین کرام آپ سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ کل تک ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں شب نو بھج کر پندرہ منٹ پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ